اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے پیارے بچوں آپ کیا روحیت سے ہوں گے میں شاید ابھیگم مڈل سکولز اچھلڈارا چکمالہ سے آج میں تیسے جماعت کی کلاس لوں گی اردو کی جس کا ہم نے جو کل تھا وہ موضوع ہمارا وطن وہ ہم نے پڑا پورا ختم کیا تھا آج ہم اس کے سوالات کریں گے تو بچوں چلو پین اور کوپی اٹھاؤ آج ہم ہم ہمارا وطن کے سوالات کریں گے پہلا سوال کیا ہے شائر کو دل سے کون پیارا ہے شائر کو دل سے کون پیارا ہے جواب میں لکھو بچوں شائر کو دل سے وطن پیارا ہے شائر کو دل سے وطن پیارا ہے دوسرا لکھو ہمارے وطن کا نام کیا ہے یہ تو سب کو پتہ ہی ہوگا بچوں ہمارے وطن کا نام ہندوستان ہے سوال نمبر تیر لکھو نیچے لکھے ہوئے شائر کو پڑھ کر جواب دیجئے کیا تھا اسی سے ہے زندگی کی بہر وطن کی محبت ہویا ماں کا پیار اس کا ہم جواب لکھتے ہیں اس شائر میں شائر کہتے ہیں کہ وطن کی وجہ سے ہی زندگی کی رونک ہے وطن کی وجہ سے ہی زندگی کی رونک خوشی ہے یہ جو محبت مجھے وطن سے ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری ماں کا پیار ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے لکھا بچوں اس شائر میں شائر کہتے ہیں وطن کی وجہ سے ہی زندگی کی رونک خوشی یہ جو محبت مجھے وطن سے ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری ماں کا پیار ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ہے سوال دیکھیں دوشہا وطن کی محبت کے برابر اور کس کا پیار ہے جواب میں لکھو بچوں وطن کی محبت کے برابر ماں کا پیار ہے اس میں کیا شائر نے تشریح دیا ہے وطن کی محبت کو اپنی ماں سے سوال پانچ وہ ساون میں کالی گھٹا کی باہر اس کا دوسرا مصرہ کیا تھا وہ برسات کی ہلکی ہلکی فوار جواب میں لکھو وہ برسات کی ہلکی ہلکی فوار پھر سوال نمبر چھے وہ گنگا کی لہریں وہ جمنا کا زور اس کا کیا تھا پہلا مصرہ وہ باغوں میں کوئل وہ جنگل میں مور وہ باغوں میں کوئل وہ جنگل میں مور ٹھیک ہے بچو اسی کے ساتھ ہم نے اس کے سوالات ختم کی اب ہم اگلی کلاس میں ملتے ہیں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ بچو